اسلام علیکم میں ہوں ارفان واسطی گریلو خواتین کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ گھر میں جب بھی قورمہ بنائے وہ بنے شادیوں والا دانے دار یا کیٹرنگ والا لیکن نہیں بن پاتا تو آج بنائیں گے انشاءاللہ خاندانی قسم کا دانے دار قورمہ دانے دار قورمے میں سارے مسالے بھی ہوتے ہیں پیاز بھی ویسے آتی ہے دہی بھی بھی ہوتا ہے لیکن اس کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے کب دہی ڈالنا ہے کب پیاز ڈالنی ہے کب مسالے ڈالنے ہیں وہ میں آپ کے باتہ ہوں گا اچھے سا فالو کریں گے تو ڈکٹو وہ ہی بنے گا دے کی قورمہ دانے دار تو شروع کرتے ہیں اچھا بھے جب بھی قورمہ مناتے ہیں دانے دار مسالے سارے وہ ہوں گے وہ ہی دہی ہے وہ ہی چکنے وہ ہی مسالے وہ ہی پیاز ہیں لیکن اس کا طریقہ کیا ہے پہلے آپ نے کیا چیزیں ڈالنی ہے اور بعد میں کیا ڈالنی ہے یہ سارا پروسس کی گئے میں پروسس آپ نے اچھے سا فالو کرنا ہے سب سے پہلے کریں گے پیاز براؤن اور جو کورمے کا کلر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے پیاز کے اوپر پیاز جتنی اچھی براؤن ہوگی جتنا گولڈن کلر آئے گا تو کورمہ بھی اتنا ہی گولڈن بنے گا پیاز کو جتنی دھیمی آج پر پیاز فرائے کریں گے اتنی زیادہ اچھی پیاز فرائے ہوگی اور ہمیشہ یاد رکھیں اگر گرم تیل میں آپ پیاز ڈال دیں گے تو پیاز پر جلدی سے کلر آ جائے گا اندر مویسٹر آ جائے گا لیکن جتنی دھیمی آج پر آپ پیاز کو فرائے کریں گے اتنی زیادہ کرسپی فرائے ہوگی اور جتنا پانی ہوگا وہ اچھے سے ایوپرائٹ ہو جائے گا تو آپ کی پیاز وہ خستہ بھی آئے گی اور آپ کا غورما بھی دانے دار بنے گا ابھی دیکھیں اس سٹیج پر پیاز میں نکالنا ہوں بہت اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیاز سے نکل جاتی ہے تو اس کے ایک دو منٹ بعد وہ تھوڑی اور ڈارک ہو جاتی ہے تو آپ نے لائٹ کلر نکالنا ہے تاکہ دو منٹ بعد اپنے ایکچول کلر پر آ جائے اب یہ دیکھیں یہ جو ہے ایکچول کلر میں آ چکی ہے اچھا اب آپ نے میتھڑ کو اچھے سا فالو کرنا ہے اور کچھ چیزیں آپ کو ایسی دیکھیں گی جو آپ نے کبھی قرمے میں نہیں ڈالی ہوں گی لیکن وہ کمرشلی ڈلتی ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو میں اٹ کر رہا ہوں وہ کچھ سپیشل ہیں میں اس میں ڈالوں گا بازام کا پاورڈر اور خشکاش پیس کر بازام کا پاورڈر دیکھیں دہی کو ہم نے اس طریقے سے پھینٹ لیا ہے بہت زیادہ پھینٹا نہیں ہے دانہ اس کے اندر باری باری کیا نہیں ہے کہ کریمی نیکی ہے بلکل اتنا دانہ رکھنا ہے اسی تیل کے اندر چھوٹی لائچی کے چار سے پانچ دانے لونگ کے چھے سے آٹھ دانے دہی ڈالے گا پھر خشکاش اور بادام کا پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کریں گے اس کے بعد پیسی ہوئے لال مرچیں دھنیا پاورڈر نمک گرم مسالہ پاورڈر اور بڑی لائچی کے دانے پیس کر شامل کرنے اب دس سے بارہ منٹ دھیمی آج پہ پکنے دیں گے اتنا کہ دہی کا دانہ پھوڑ جائے اور تیل جو ہے وہ الگ ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ بہترین سا دانہ اس میں بن گیا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے اس اسٹیج پہ چکن اب چکن ڈال کے آپ نے اس کو آج سے دس منٹ چھوڑنا ہے دم پر پھر اس میں شامل کریں گے براؤن پیاس پیس کر اب آج سے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے دم پر پیاس کو اچھے سے آپ نے پیس لینا ہے پسی ہوئی براؤن پیاس شامل کریں گے کورمے میں اور جائے گا اس کے اندر زافرانی کیوڑا جو کہ ہے سیکریٹ بازار کے کورمے کا اب یہ مکس کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے مزید آج سے دس منٹ دم پر مزید آج יותר کورما ہمارا تیار ہے اب ہر پکواس فنڈر کے سامنے سے جب بھی آپ گزرتے ہیں ایک بڑی مزیدہ سی کورمی خوشبو آتی ہے تو اس کے پیچھے جو راز ہے وہ ہے یہ زافرانی کیوڑا یہ عام کیوڑا نہیں ہے عام کیوڑا وائٹ ہوتا ہے یہ زافرانی کیوڑا پیلے کلر کا یہ آپ ڈالیں گے چاہے بریانی میں ڈالیں یا کورمے میں ڈالیں آپ کو وہی خوشبو ملے گی جو کہ آپ کو عالی چاہیے ایکچول کورمے کی تو یہ کورما ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن دوا دیئے تاکہ جتنی بھی ویڈیو سے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اچھی سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے خدا پیس